جب ذکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام نے خوبصورت جمعان کے شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک اور سہلیہ اولاد کی خوشکبری دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کند سے ہوئی مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک ایسا کردار ہے کہ آپ نے تاریخ کو بدل ڈالا تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہائی تھی دلچسپ ہے دراصل حضرت عکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور آپ گارہ ہرہ میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے لہذا گارہ ہرہ میں ایک دن آپ عبادت میں مشہول تھے اس اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا فرشتہ نے آپ سے پھر یہ لفظ دھورایا اور اس بار سختی سے آپ کو دبا دیا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا آپ پڑھو حضرت عکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا فرشتہ نے دوسری مرتبہ دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو حضرت عکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا تیسری دفعہ فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑو جس نے انسان کو پیدا کیا اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کا دل لرز رہا تھا اب اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو لہذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا جب آپ کی گبرہات کچھ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچازاد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی ورکہ ان لوگوں میں سے تھے جو بدھ پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے وہ بہت بڑے اور نابینہ ہو چکے تھے حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے ورکہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غارہ ہرہ کا سارا واقعہ بیان کر دیا یہ سن کر ورکہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھیجا تھا اس کے بعد ورکہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اللہ نے نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالنے کی سادش کرے گی یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے نکال دیں گے تو ورکہ بن نوفل نے کہا جی ہاں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہاں جو ہے وہ نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستا ہو گئے وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں مددکار بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت ہو جنگِ بدر ہو میراج کا سفر یا کوئی اور موقع ہر مقام پر جبرائیل عمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبرائیل علیہ السلام اکثر ہی خوبصورت نوجوان دہلیا قلبی کے شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں تو فلان تاریخ میں مجھ سے ملاقات کریں لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا جہاں تک آسمان کی کوئی بھی چیز نظر نہ آتی تھی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل ایمین سے کہا اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نکل کیا ہے اللہ نے جبرائیل ایمین کو بے مثال خصوصیات سے نوازا ہے لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں لہذا میراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدرت المنتحہ تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آگے نہیں جا سکتا اگر میں ایک انگلی کے برابر آگے بڑھوں تو جل کر کھاک ہو جاؤں گا انجیل آٹھ و رات میں حضرت جبرائیل علیہ وسلم کو جبرائیل کے نام سے نکل کیا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ وسلم کے اندر وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی تو جی دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی مزید انفومیٹک ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلام